ابھی کئی اسٹیٹس میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور یہ ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی مسلم پارٹی ان الیکشنز میں ضرور اُترے گی اب ایسے حالت میں ایک مسلمان بڑا کنفیس جو جاتا ہے چونکہ مسلمان کا دل پسیج جاتا ہے رہے بھائی مسلمان ہے اپنی پارٹی ہے تو ایسے حالت میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے زیادہ کچھ نہ کریں بس گوگل پہ جائیں اور یہ ٹائپ کریں اس پارٹی کا نام جیسے مثلا میں ایک ایسے پارٹی آف انڈیا ہے یا ٹی پر سلطان پارٹی آف انڈیا ہے یہ یو پی کی کچھ پارٹیاں ہیں اگر یہ الیکشن لڑتی ہیں گجرات میں جا کے راجستان میں جاتے تو میں ان پارٹی کا نام لکھوں گا گوگل پہ پھر یہ دیکھوں گا کہ یہ اپنے اسٹیٹ میں کتنی سیٹس پہ جیت رہے ہیں اگر یہ اپنے اسٹیٹ پہ حص سے زیادہ کامیاب ہیں تو زہر سے بات ہے ضرور میرے خواہش ہوگی کہ یہ لوگ جیتے ہیں دوسرا سوال یہ کریں کہ اس پارٹی کا نام لکھیں اور لکھیں انڈ وقف پروپرٹیز تو اس میں آ جائے گا کہ ان پارٹی کے لوگ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری وقف کی پروپرٹیز پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ وقف کی پروپرٹیز کے حفاظت کر رہے ہیں یا وقف کی پروپرٹیز کو بیچ کے کھا رہے ہیں چونکہ یہ یاد رکھی ہے کہ یہ ہمارے مسلمان جو سیاستدہ ہوتے ہیں وہی وقف کی پروپرٹیز کی دھوکہ دھڑی اور شب میں شامل رہتے ہیں پھر تیسرا ایک سوال لکھئے تیسرا سوال یہ کریے کہ ان پارٹیز جہاں پہ یہ رول کر رہے ہیں جہاں پہ یہ جیتی ہیں وہاں پہ مسلمانوں کے کیا حالات ہیں وہاں پہ ان کے معاشی حالات کیا ہیں وہاں پہ ایکنومک کنڈیشن کیا ہے ان کو وہاں پر برابر کوئی پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا ہے ایکنومک کنڈیشن کیسی ہے جو کوئی پریشانیاں ہوتی ہیں اس میں ان کی پریشانیوں کا حال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پارٹیاں وہاں پر گنڈوں کی طرح بن کے رہ گئی ہیں کہ آپ زمین لینے جائیں تو معلوم چلا کہ وہ زمین کی تلالی کھاتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے تو بس یہ دو تین سوالات آپ دیکھیں اور چوتھی چیز جو سب سے important ہے وہ یہ کہ یہ دیکھیں کہ یہ پارٹی اگر دو تین سیٹ جیت رہی ہے یہ آپ کے neutral candidates کو کتنے سیٹ پر پریشان کر رہی ہے کتنے سیٹ پر ہرا رہی ہے یہ بھی آپ نظرنداز نہیں کر سکتے ہیں چونکہ یہ democracy number کا کھیل ہے جس کا number جاتا ہے اس کا number اور democracy میں ایک important چیز یہ بھی ہے کہ اگر ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کی تعداد کو اور کاٹا جائے vote کاٹنے کی تو ایسا تو نہیں کہ آپ کی پارٹی جو یہ کھڑی ہو رہی یہ کوئی vote کاٹنے کی مشین ہے بس ان چند چیزوں پہ ضرور دھیان رکھیں چونکہ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے سیاست دا ہی ہماری پریشانیوں کی وجہ بنی ہیں کئی جگہ پہ تو مجھے ایک شیر یاد آتا ہے کہ جو تھے سیاستی گھرانے والے سب ایک نکلے بجھانے والے جلانے والے سب ایک نکلے حرام کے رسک میں کوئی امتیاز کیسا کہ کھانے والے کھلانے والے سب ایک نکلے شکریہ